اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی اکثریت نے چیف جسٹس کے لیے جسٹس یاہیہ کے نام پر اتفاق کر لیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چھبیس میں آنے ترمیم کے نفاظ کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقروی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں سنی تحاد کانسل کے عراقین نے شرکت نہیں کی تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے چیف جسٹس کی تقروی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمانی کمیٹی کی اکثریت نے جسٹس یاہیہ آفریدی کے نام کی سفارش کر دی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے فیصلہ کیا ہے ایسا بتانا ہے وزیر قانون کا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ذرا کے مطابق پالیمانی کمیٹی کی اکثریت نے جسٹس یاہیہ افریدی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے کیا ہے اہم خبر ہے چھبیس فیانی ترمیم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نام پر اتفاق ہو گیا ہے جسٹس یاہیہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا ہے اور کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی بارے میں مزید اپ ڈیرسلے کے نمائندہ پی ٹی وی نیوز وقار اثر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار حیدر کمیٹی نے دو تہای اکسریت سے فیصلہ کیا ہے اور نئے سی جے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے یحیاء آفیدی کے نام پر اتفاق کیا ہے جی بالکل آج کمیٹی کا یہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی برائی گئی تھی چیف جسٹس کے نام کے لیے اس کارڈ پہلا جلاس ہوا ہے چار بجے جس میں جو پی ٹی آئے کے اور اس کے تھے دوسرے ممبران تین ممبران اس میں شامل نہیں ہوئے اس کے بعد کمیٹی نے اس کا دوبارہ ٹائم رکھا ساڑی آٹھ بجے اور کمیٹی کا ساڑی آٹھ بجے دوبارہ ہلاس ہوا جس میں چیف جسٹس جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے ان کے لیے یعیاء آفریدی کا نام فائنل کیا گیا ہے اور جو کمیٹی ہے اس نے جسٹس یعیاء آفریدی کا نام کی سفارش وزیراعظم کو بھجوا دی ہے نئے چیف جسٹس کی جو تیناتی ہے وہ تین سال کے لیے ہوگی وزیراعظم یہ نام صدر مملکت کو پھج بائیں گے اور وہ اس پہ دستخط کریں گے تو یہ سارا پرسیجر ہوگا چیف جسٹس اور پاکستان کی تیناتی کے لیے خصوصی پرنمانی کمیٹی کا جو آج ان کا بر اجلاس پارلیمنٹ میں ہوئے جس میں ارکان کومی اسمبلی خاجہ محمد آصف ایسان اقبال محترمہ شاشتہ پرویز ملک شریک ہوئے راج پرویز اشرف سید نوید کمر محترمہ رانہ انسار بھی اجلاس میں شریک تھے سینٹ سے چار میں سے تین ارکان سینٹر فاروق اچنائک سینٹر آزم نظیر تار اور سینٹر کامران مرتضی اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ گوھر علی خان صاحبزادہ محمد حامد رضا اور سینٹر سید علی اضافت دیگر ارکان کی کوششوں کے باوجود اجلاس میں شریک نہیں ہوئے سپیکر قومی اسمبلی نے بھی اور کمیٹی کے ممران نے بھی سنی اتحاد کونسل کو کمیٹی میں شرکت کی دعویٰ دی تھی لیکن بیریسٹر گوھر علی خان کا کہنا تھا کہ پارٹی سیاسی پارٹی کمیٹی نے خصوصی پارلمانی کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابھی یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت بارے رکی کمیٹی جو تھی انہوں نے جسٹیس جایہ افریدی کا نام سفارش کیا ہے یہ سفارش وزیراعظم کو بھیجوائی ہے اور آئندہ تین سال کے لیے جسٹیس جایہ افریدی پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے ٹھیک ہے وقار تین دن کے اندر ہی تکروی کرنا ہوتی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس کی تو یہ بتائیے گا کہ باقاعدہ طور پر اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے چیف جسٹس کے تکروی کے حوالے سے اور خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھبیس میں آئینی ترمیم ہوئی اس کے بعد کیا طریقہ ایکار ہوگا جی بلکل ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے ریٹائرمنٹ سے تین دن پہلے کا یہ حال ہوتا ہے کہ پہلے چیف جسٹس کا نام ہم نے دینا ہوتا ہے اور یہ پارلیمانی کمیٹی نے آئی نام فائنل کر دیا ہے تین دن رہ گئے ہیں آج کا دن تھا ان کے پاس آج ہی پیدا ہی علاقہ تھا اور آج پہلے ہی علاقہ میں دو ترہی اقصریت سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جسٹس جائیہ افریدی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے یہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ کمیٹی کا جو فرپوس نام ہے یہ وزیراعظم صاحب کے پاس جائے گا پھر وزیراعظم صاحب اس نام کو اپروول کے لیے صدر مملکت کو فجوائیں گے اور جو ان کے اپروول کے بعد جسٹس جائیہ افریدی کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جائے گا ٹھیک ہے وقار تین نام پیش کیے گئے تھے کمیٹی میں چیف جسٹس کی تقروی کے لیے وہ تین نام بھی ہمارے ناصرین کو بتایا گیا جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس جائیہ افریدی کا نام چنا گیا ہے جسٹس آف پاکستان کے لیے یہ جی بالکل ایسی ہے جسٹس منصور علی شاہ تارہ جسٹس منیب اکثر اور جسٹس جائیہ افریدی یہ تینوں سینئر ترین ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اور کمیٹی میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جو موس سینئر ترین ججز ہیں ان میں سے ایک نام کو فائنل کیا جائے گا اور یو جسٹس جائیہ افریدی کا نام اگلے چیف جسٹس کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے جو اس کی سفادش کر دی گئی ہے ٹھیک ہے وقار اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجراس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اس سوالے سے بھی اپ ڈیٹ کی چیئے تھا جی جی سنی اتحاد کاؤنسل کے جو ممبران تھے میں نے آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ گوہر علی خان صاحب سے صاحب زادہ محمد رضا حامد اور سینیٹر سید علی زفر یہ پہلے ہی علاست میں شرک نہیں ہوئے تھے آج کمیٹی کا جو پہلا علاستہ وہ دن چار بجے شروع ہوا تھا لیکن یہ چونکہ تینوں صاحبان شرک نہیں ہوئے تھے تو بارہ رکرنی کمیٹی کے جو باقی ممبران نے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک دفعہ ان کے پاس جائیں گے ان کو اس کمیٹی میں دوبارہ سے آنے کی دعویٰ دیں گے کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے پاکستان کے چیف جسس کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ اس میں شرکت کریں تاکہ چیف جسس کا پورے کنسیس کے ساتھ نام دیا جائے لیکن سپیکر کی کوششوں کے باوجود ان ارگان کی کوششوں کے باوجود یہ تینوں اشخاص یہ تینوں افراد اس کمیٹی میں شریک نہیں ہوئے اور یوں ان کے علاوہ بھی جو کمیٹی ہے انہوں نے دو تہائی ایکسریت سے یہ نام کی سپارش کر دیا ہے جسٹس جائیہ افریدی کی ٹھیک ہے وقار حیدر آپ نے ہمیں تفصیلاً ابید کیا بہت شکریہ آپ کا چھبیسویں آنی ترمیم کے نفاظ کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اجلاس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبران نے شرکت نہیں کی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی ایکسریت سے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی ایکسریت نے جسٹس یا یا آفریدی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے